الحمدللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَعَوذُوا بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَوَانِ الرَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِذَا καراتَ الْقُرْآنَ جَأَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مستُورًا وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ اَقِنَّةً اَنْ يَفْقَهُ وَفِی آزَانِهِمْ وَقْرَ وَإِذَا زَكَرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نَفُورَ عزیزانِ گرامی موضوع گفتگو چل رہا ہے ہمارا دل کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل اللہ رب العزت کی پہشان اور اس کی معرفت اور اس کے حسن اس کے کمال اس کے جمال اس کے نوال اس کے افعال سبی سے دور ہو جاتا ہے جس کا پھر لازمی انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہشان نہیں پاتا تو مختلف بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آ رہا ہوں تو اس میں ابھی جو بیماری ہے ایک بیماری ہجاب کی بیماری ہے ہجاب حجب سے نکلا ہے پردہ پڑ جانا آدمی کا پردہ آپ دیکھ لیں کہ کیمرے کے لینز کے آگے اگر ابھی آپ کوئی ڈھکن رکھ دیں تو پھر وہ کوئی تصویر کوئی منظر سامنے نہیں آ سکتا پردہ آنکھ کے سامنے آ جائے تب بھی کچھ نظر نہیں آ سکتا پردہ کسی دیوار کے اگلی جانب کر دیے جائے تو پیچھے سے دیوار نظر نہیں آ سکتی یعنی کوئی چیز بھی اگر آپ ڈھانک دیں تو کسی صورت میں آپ کو دوسری چیز طرف کا منظر نہیں سامنے آپ کے آ سکتا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہاں خوبصورتی ہے بدصورتی ہے حسن ہے یا نہیں ہے کیا چیز وہاں پر موجود ہے اسی طرح انسانی کلب پر بھی جب پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی صحیح معرفت اختیار نہیں کرتا تو پردہ اب انسان پر جب بھی پڑتا ہے اس کے کلب کے اوپر تو وہ بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے پردہ پڑتا ہے بدعمالیوں اور بدکاریوں کا پردہ ایک ایسا پردہ ہے کہ جب یہ انسانی کلب پر پڑ جائے تو پھر آپ اس کو قرآن مجید سنائیں حدیث سنائیں وعد سنائیں اقلی ذرائل نے وہ کسی صورت میں بھی اللہ رب العزت کی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا کفر کا معاملہ بھی یہی ہے اور خود ہمارے مسلمانوں کی بدعمالیوں کا معاملہ بھی یہی ہے ہم نے اپنے اوپر اتنے پردے ڈال لئے ہوئے ہیں کہ وہ پردے ہمیں پتہ نہیں چلتا اب ذرا قرآن مجید کا سنیں یہ میرے سامنے بنی سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی پینتالیس نمبر آئیت ہے اللہ پاک اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَإِذَا قرآنَ جَبْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کی قرآن کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی قرآن کیوں فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے توحید کا پتہ چل جائے لوگ اپنے رب کو پہچان سکیں کہ ان کا خالق مالک رازق کون ہے کس نے انہیں پیدا کیا کس لیے پیدا کیا اور کس طرف کو اب جانا ہے اور کیا انہیں کرنا ہے اس لیے حضور قرآن پڑتے ہیں قرآن اس لیے نہیں پڑتے تھے کہ ایک بڑا خوش لحان قسم کا آدمی آ جائے وہ کان پہ ہاتھ رکھ لے مصر سے آپ اسے دس لاکھ روپے دیئے کہ بلالیں مجمع چل رہا ہو اور وہ درمیان میں عذاب کی آیتیں بھی پڑی جائے اور بڑی لمبی چوڑی کی رات کرے اور آپ کہیں واہ 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 سبحان اللہ اس لیے قرآن نہیں پڑا جاتا تھا آپ کے ہاں کانوں کی لذت ام کلسوم کا گانا ہو مصری یا پھر قرآن مجید فرق کچھ نہیں پڑتا وہ ذرا مجمع لگا آخر ساتھ زندوں کے ساتھ پڑھ لیتے آپ بغیر ساتھ زندوں کے پڑھ سکتے ہیں باقی اس میں غامدی صاحب کا بھی موقف ہے کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا موسیقی بھی حلال ہے اور قرآن مجید بھی حلال ہے تو قرآن مجید اور موسیقی کو آپس میں ملا کے پڑھا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے ابھی میں نے اس پر کوئی گوھر نہیں کیا یہ نیٹ پر مجو سب سن لیں آپ وہاں پر پڑھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے جب دائیوں کی یہ حالت ہو جائے گی جو جدید دائی ہیں ان کا بھی یہ حال کہ ہم بس قرآن ہو رہی ہے پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید اور ایک قرآن مجید کا قرآن کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہاں جی موسیقی کے ساتھ بھی شروع ہو گیا وہ جنیج جمشید کے ساتھ ایک لفنٹر سا تھا اس نے تو ایک مدرسے میں جا کے بقاعدہ گٹار بچا کر کے ربانہ آتینا فی دنیا حسنا اس کے اوپر پڑھا ہے وہ تو نیٹ پر کلیپ آپ جا کر دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ملہد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بڑے بڑے کتے پڑھ گئے ہیں کچھ نہ پوچھیں ان خنزیروں کتوں کا حجر کیا ہو گیا ہے بس وہ دین نبیدہ وانگ یتیما دردر تکے کھاوے کٹ کتوں نے آماں عمر بہادر جڑا باؤں پڑھ بٹھاوے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے دین کے ساتھ روکنے والا کوئی نہیں روکے گئے کہاں سے جن ہاتھوں نے ان کو روکنا تھا جن زبانوں نے انہیں لگام دینی تھی وہ ہاتھ ہی تو شل ہو گئے اور وہ زبان نہیں تو چپ ہو گئی وہ اب عوام کے خوف سے حق بات کہنے کے خوف سے چپ ہو گئے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب نبی کا دین نہیں ہے وہ یتیم کا بچہ ہے کہ جہاں جاتا ہے اس کو کوئی رکھ لے رکھ لے نہ رکھے دکھا دیکھے باہر نکال دے اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں کے اندر جب ہمارے اپنے ہی بچے باغی ہو گئے جب ہماری شادیاں ہمارے بیاء ہماری مر گئے ہمارا رہنا ہمارا سہنا ہمارا جینا ہمارا مرنا سب دین سے دور ہو گیا تو دین کے بلے ڈاکو ہم خود ہی بن گئے ہیں کسی اور کو کسی کی ضرورت باہر سے نہیں لانے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ جب کفر از برخیزت کعبہ کجاماند مسلمانی جب کفر ہی کعبہ شریف سے آ جائے گا باہر تو پھر مسلمانی کیسے رہ جائے گی باقی آ گیا کفر ویٹیکن سٹی جا کے سائن ہو گئے ہیں دو چرچ نئے سعودی عرب کے اندرہ بنیں گے جہاں پر مسلمان لوگ یہ حال دیکھنے دین کا کیا حشر ہو رہا ہے دین قرآن اس لیے نہیں یہ اب بھی آج بھی وہی وقت ہے جا کے ان عربوں کو شاید یہاں کے کوئی عجمی لوگ اٹھیں جا کے قرآن سے کبھی انہوں نے ہمیں قرآن سنایا تھا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدین ہو گئے آج یہاں سے قرآن لے کر درب جانا پڑے گا وہاں صدیس بھی زندہ ہے شرحم بھی زندہ ہے مشاری بھی زندہ ہے لیکن اس کے قرآن پڑھنے کا انداز ہوا اب قرآن نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نبی جب قلام پڑھتا ہے تو ایک آدمی اگر بات کر رہا ہے تو اس کی بات سننے میں حرج کیا ہے لیکن یہاں رسول قدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مقصد تلاوت قرآن پاک اس میں آ گیا کہ نبی تلاوت کیوں کرتے تھے نبی اس لئے تلاوت کرتے تھے کہ وہ انسان کو یہ شعور اور معرفت دینا چاہتے تھے کہ تم کہاں کے آئے ہوئے ہو اور کن قاموں میں آ کر رولج گئے ہو تمہاری زندگی کا حاصل کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا اب تم کیا حاصل کر رہے ہو تم کن خوش گمانیوں میں اور بد گمانیوں کے در مصروف ہو جبکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی زندگی کی کوئی راہ مپیین کرتے پیغمبر جب قرآن پڑتا ہے تو پیغمبر ہماری طرح قرآن نہیں پڑتا پیغمبر ہماری طرح یہ نبی کاری صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور پیچھے تراوی شروع ہو گئی پیغمبر قرآن ایسے نہیں پڑتا واللہ ہی پیغمبر کے قرآن پڑنے کا یہ انداز ہی نہیں جو تمہارا ہے پیغمبر نے جب قرآن پڑھا ہے نبی نے وہاں قرآن پڑھا تو ایسے بڑا جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اس لیے ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا نبی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نبی کہہ اس لیے پڑھتے تھے کہ یار آجاؤ اکٹھے ہو کہ میری تلاوت سن لو نبی خوش الہان نہیں تھے وہ لوگ جو گانے سنتے تھے جو شائروں کی وہاں شائریاں سنتے تھے جو قصیدے پڑھتے تھے جہاں قصیدہ اور شائری بہت بڑا امتیاز سمجھا جاتا تھا اپنے قبیلے کا بہت بڑا ستارہ سمجھا جاتا تھا وہ آدمی جو آدمی وہاں شائر بن جاتا تھا وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا بتاؤں کیا ہوا اللہ نے فرمایا ہم بتاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذَا قرآنَ جب آپ قرآن مجید کی قرآن فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جَالْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر کیا ان کو یہ تھا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں آئے گا یہ تو وہ انکار ہے انکار دو طرح کے قیامت کے ایک انکار یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے بتایا کہ صاف صاف انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کون ان بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کر پڑے گا یہ ایک سوال نبی کے لیکن آج جو انکار ہوا ایسا انکار کفار نے بھی نہیں کیا آج یہ ہے کہ پورا مانتے ہیں لیکن اس قیامت کے دن کو پورا جانتے نہیں ہیں مانتے ضرور ہیں کہ ہاں جی قرآن مجید اللہ نے آخرت لیا نہیں اللہ سے معافی مانگ مونگ لیں گے اللہ بڑا رحیم ہے دیکھ لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی قیامت کے دن وہاں گناہ گاروں نگبراہوں کے شفاعت ان کے گھر کی ہے ایسا ہم وہاں پر کرنے کام کہ ہمیں گناہ کرنے کے بعد بھی احساس بھی نہ ہو کہ کبھی ہم نے گناہ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا حلوے کی چار کھیروں کی دے ہو اور اس کے بعد سب بکشے بکشائے دو دن روئے اللہ کو چکر دیا پھر بعد میں سب ہم یہ وہ انکار ہے ایسا انکار کافروں نے بھی نہیں کیا جیسا اس وقت مسلمان انکار پر تو لائے ہیں اللہ نے فرمایا پیغمبر انکار کرنے کا مقصد بھی اس میں بیان ہو گیا اور گفتگو بھی اس میں بیان ہو گی کیا فرمایا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جب آپ انہیں راہِ حدیت کی طرف بلاتے ہیں جب آپ ان کے سامنے ایک سنجیدہ فکر رکھتے ہیں قرآن مجید سنجیدہ فکر ہے کوئی ایسا نہیں کہ بچے کا کوئی کھیل ہے قرآن مجید تو نوٹس بورٹ پر لگا ہوا ایک نوٹس ہے جس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ لوگ کالیج میں رہیں گے اور یہ لوگ سٹک آف ہو جائیں گے جو لوگ یہاں پر اس پر عمل نہیں کریں گے بالکل نوٹس بورٹ کی طرح کی صورتحال ہے اللہ نے فرمایا جب ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز زندگی پیش کی اللہ اکبر ایک معاشرت پیش کی اللہ اکبر ایک رہنے سہنے کا طریقہ ان کے سامنے پیش کیا اللہ اکبر جب نبی نے ان کو کہا کہ یوں جیا جاتا ہے جب نبی نے ان کو کہا مرنے کی انداز یہ ہونے چاہیے اگر تمہیں موت آئے تو اسے ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان کی حیثیے سے مر رہے ہو لوگوں کو پتا ہو کہ ابھی ابھی جو مرا ہے یہ کو کافر نہیں مرا یہ مسلمان مرا ہے تمہاری طرز زندگی ہو تمہاری طرز معاشرت ہو تمہارے جینے کے انداز ہو یا رہنے سہنے کے انداز پیغمبر نے جب ایک سنجیدہ طرز فکر ان کے سامنے تلاوت کیا ان کے سامنے پڑھا ان کے سامنے ڈائلاؤگ کیا ایک مقالمہ رکھا کراعت کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے الحمدللہ رب العالمین نا کس نے آپ کو یہ کہا پیغمبر نے یوں فرمایا نہیں پیغمبر جب بیٹھتے تھے تو بڑے باوکار انداز سے بیٹھتے تھے پیغمبر ان کو بلا کر کے اپنے سامنے بٹھاتے تھے آبا سا واتا واللہ کی جو سورہ ہے وہ گواہ ہے کہ پیغمبر نے بقائدہ بٹھا کر کے ان سے کہا آئیے میرے ساتھ ایک ڈائلاؤگ کیجئے میں آپ کے سامنے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک طرز زندگی ایک آئین زندگی ایک کانسٹیٹویشن اور کچھ روز اور جیگولیشن جن کو ہم تمہارے سامنے ابھی بیاند کریں گے آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے پیغمبر نے ان کو زندگی کا قانون دیا پیغمبر نے ان کو یہ نہیں کیا کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی میٹھی میٹھی تلاوت کر کے ان کو سلا دیا یا یہ کہا کہ میں اس سے تلاوت سن لو تم لوگوں کا سردرد بھی جاتا رہے گا گھر میں کوئی جنبوت نہیں آئیں گے یہ تمہارے قرآن درد کی دعا ہے وہ تو لیتے جنتر منتر جو بھی تھا وہ پڑھتے تھے اور اس سے وہ کہانت کر کے علاج کرتے تھے کفار علاج کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسی چیزیں پڑھ کر پھوکتے دانت کا درد ختم ہو جاتا کان کا درد ختم ہو جاتا آدمی کے اندر سے جن نکال لیتے داخل بھی کر دیتے میرے آپ کی طرح کے وہ لوگ نہیں تھے پیغمبر نے یہ بھی کہا امالِ قرآنی کی کتاب بنا لو اور جس کے سر میں درد ہو تین دفعہ یہ پڑا وہ ٹھیک یہ کہا پیغمبر نے پیغمبر نے کہا نہیں ابو جہل تمہارا طرز زندگی غلط ہے نبی نے کہا ابو سفیان تمہارا جینے کا انداز غلط ہے ولید جو تم کہتے ہو وہ سب باتیں غلط ہیں اور تم جو اپنے کاروبار کرتے ہو اتبا یہ سارے کاروبار تمہارے باطل ہیں یہ سود بند ہے یہ شراب حرام ہے یہ بت جن کو سامنے رکھ کر سجدہ کرتے ہو یہ اللہ نے کبھی تمہیں اس کی کوئی سندت آنے کی کہ ان کو رکھ کر تمہیں عبادت کرو تمہارا جینہ تمہارا مرنہ تمہاری اقتصاد تمہاری رسومات تمہاری عذاب زندگی تمہاری طرز معاشرت یہ گفتگو ہو رہی پیغمبر کی ان کے ساتھ اب ہم قرآن مجید کو قرآن مجید کو قرآن مجید کی قرآن جو اچھی کرتا ہے کون قرآن کرتا ہے حافظ حافظ قرآن ترجمہ نیز کو آتا نہ حافظ کی چیخیں نکلیں حضرت عمر فروق قرآن مجید پڑھیں اگلی صفوں میں دھاڑے مارنے رونے کی عواز ہے پچھلی صفوں میں اس کاری کا قرآن پڑھتے ہوئے دل دہلتا ہے کاری نظر آتا ہے اور حقیقت میں ہے قرآن اقبال نے یہ کہا تھا اس نے کہا ہمارے ہاں قرآن یوں نہیں بندے کہ تم یہ کہو کاری نظر آتا ہے وہ دیکھنے میں اور اس کا کلچر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ مسلمان کا کوئی آدمی بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن میں ڈلا ہوا ہونا چاہیے اور صاحب بات ہے کیوں ڈلا ہوا ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام کیسے تھے کیا پتر کیا تو قرآن نہیں پڑھتا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لگ لگ چیزیں نہیں ہیں اگر تو قرآن کی آیات کو عمال میں ڈلتا ہوا دیکھے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فرمایا کیا لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں سمجھ لو تمہیں ویسا ہی بننا ہے اگر پیغمبر قرآن بن گئے ہیں تو مومن کو کیا حکم ہوا مومن کو بھی پھر قرآن بننے کا ہی حکم ہوا مومن کو بھی کہا گیا کہ تو اس وقت میں ڈھل جا یہ تھا پیغمبر کا قرآن پڑنا پیغمبر کا قرآن پڑنا یہ نہیں تھا رسولِ خدا نے فرمایا جب تھا یہ سورہِ حود اتری ہے اس نے مجھے بڑھا کر دیا ہے حضور علیہ السلام کا جسم بہت طاقتور تھا تیس جنتی آدمیوں کی طاقت تھی سو جنتی آدمی ہو تو پھر سو آدمی دنیا کا تو ایک جنتی بنتا ہے تین ہزار آدمیوں کی قوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ہزار آدمیوں کی قوت اور اس قوت کو کون کون کمزور کر رہا ہے اس قوت کو پیغمبر نے فرمایا یہ جو میں بڑھا ہو گیا ہوں اب جو مجھ سے کھڑے ہو کے تحجد نہیں پڑی جاتی اب جو میں بیٹھ گیا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ سورہِ حود نے مجھے بڑھا کر دیا اس میں آیا کہ اے پیغمبر جب قیامت کے دن ہم ہر ایک کو لے کر آئیں گے پھر آپ کو بھی لے کر آئیں گے پھر ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے قرآن قوم تک پہنچا دیا ان کا حق ادا کر دیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھا صحابی نے آنکھیں اٹھا کر ربئی نے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک تر تھی کہ اللہ میں تجھے کہا پہنچانے کا صرف پیغمبر سے یہ نہیں پوچھا کہ پیغمبر تو نے امپلیمنٹیشن کروائی یا نہیں صرف یہ کہ میں لوگوں تک قرآن بتا دوں صرف بتانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے بتانے پر بتانے کا بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ حق ادا نہیں ہوا بتانے کا جو مجھے بتانا چاہیے تھا میں اپنے رب کی وہ بندگی نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھ کر سنایا تو اللہ نے فرمایا جب تو اے پیغمبر علیہ السلام آپ قرآن ان کو پڑھ کر سناتے ہیں بینکا و بین اللہذین لا یومینونا بالآخرہ ان لوگوں کو جو آخرت کے منکر ہو گئے احتساب اکاؤنٹی بلٹی اور بتانے اور جواب دہی کے عمل کے منکر ہو گئے انہوں نے کہا یہ مال و دولت و دنیا یہ کبھی بھی ہم کبھی بھی اس کا حساب نہیں دیں گے یہ جوانیاں ہم اس کا کبھی حساب نہیں دیں گے یہ سانسوں کی عامد و رفت ہم کبھی اس کا جواب نہیں دیں گے یہ زندگی اس کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے یہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں کبھی ہم اس کا جواب کون ہم سے یہ سوالوں کی جواب مانگنے والا ہے رسول کو اللہ نے فرمایا آج یہ منکر ہوئے پھرتے ہیں بینکا و بین اللہذینہ ہم نے ان کے درمیان میں کیوں کیا ہجابا مستورا ایک مقفی پردہ رکھ لیا جب تو قرآن پڑھتا ہے کیوں ان کے درمیان ہجابا جو ہجاب میں نے آپ کو بتایا ایک پردہ ہے مستورا جو ان کو نظر نہیں آتا اللہ نے فرمایا جو ان کو نظر نہیں آتا کتنی چیزیں آج نظر نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنی ریزز ہیں موبائل کی آ رہی ہے نا نظر آپ کو آ رہی ہے کسی کو نظر نہیں آتی وہ ریزز کہاں پر ہیں ہوا ہے آکسیجن ہے کہاں ہیں روشنی اپنی تمازت اور اپنی حرارت سے تو آپ کو محسوس ہوتی ہے لیکن روشنی اپنے اس کو چھو کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے کسی صورت میں فرمایا پیغمبر مستورا ایک پردہ ہے جو ہمیں پتا نہیں چلتا ہے ہمیں اس پردے کا ان کو پتا نہیں چلتا جو ہم نے ان کے اور ان کے درمیان ڈال دیا تیرے درمیان کیوں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے اَقِنَّت ان کے دلوں کے اوپر ایک گلاف ڈال دیا ہم نے گلاف کس لیے ہم نے گلاف ڈال دیا اللہ نے فرمایا دل ہو گیا بند اب وہ حق کو کسی صورت میں اللہ نے فرمایا قبول نہیں کرے گا کوئی صورت نہیں دل کو قبول کرنے کی حق جب درمیان میں اتنے پردے آگئے ہیں تو موبائل جو ہے وہ وائی فائی کے سگنل کیسے کیچ کرے گا پردے پردہ پردے پردہ وائی فائی دو سو میٹر کے اندر تو آ سکتا ہے لیکن ایک آدمی چار سو میٹر پرے ہو کر بیٹھ جائے تو وہاں سگنل نہیں آتے کسی صورت بندہ کہتا ہے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں مجھے نزدیک چاہنا چاہیے باہر نکل کے ٹیلی فون سن دے جی جی بھائی جان میں اب ذرا باہر آ رہا ہوں میں ذرا بیسمنٹ میں تھا جب تم نے گناہوں کی بیسمنٹ میں اتر جانا جب تم نے پردے در پردے در پردے اپدکارگیوں کے ڈال لینے پھر کلب کہاں سے ریسیو کرے گا تو مجھے بتاؤ کلب کی ریسیونگ پار کمزور ہو گئی وہاں سے کتنے ہی سگنل کا طفان کیوں نہ آیا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ سگنل تو پورے ہیں لیکن آپ کے موبائل میں اور فاصلے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اب آپ کا موبائل اور فاصلہ دونوں کسی طریقے سے وہاں تک نزدیک پہنچے تو وہ قبول کریں گے آپ قریب ہی نہیں آنا چاہ رہے ہیں آپ دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں فرمایا پیغمبر نے لا یومی آج کا وقت بھی یہی کہ ہم آخرت پہ وہ یقین نہیں رکھتے جو یقین رکھا جانا چاہیے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں لوگ پوچھتے ہیں بٹکوئن بٹکوئن کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا بٹکوئن ہے اس کے بارے میں میں نے کہا میرے برادر یہ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں بٹکوئن ہمارے پاس اس کرنسی جتنی بھی ایسی کمپیوٹر ڈیجیٹل آئی ہے یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں جن کا مسئلہ ان سے جا کر پوچھو کافروں سے بٹکوئن ہم نے بنایا ہے ہمارے ہاں تو درہ میں یہ دینار ہے اس کا کچھ مسئلہ پوچھنا ہم سے پوچھو جن لوگوں نے زندگیاں لمبی اور ان کو لمبی بنا لیں اپنی اپنی سماس اور برس کا اور پل کی خبر نہیں لمبی طرز زندگی جن لوگوں نے اختیار کر لی وہ لوگا بٹکوئن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے اسلام میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابن آدم تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تو تھوڑی سی روٹی کچھ جوہ کھالے اوپر سے پانی پھیلے اور کمر سیدھی کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے چھوٹا سا گھر بنا لے بس کاننا کا غریب انہ آبر السبیل تو تو ایک پردیسی ہے پردیسی بھی چھوٹ دل لگا لے وہ تو رہ چلتا مسافر ہے کیا سمان کو جمع کرنا کیا سمان کو جمع کرنا بٹکوئن پہلی چیزوں کے حساب ہو نہیں رہے اب نئی سے نئی ہمیں بتا دیں جی ایک چیند یہاں شاک بنا لی یہ طرز زندگی مسلمانوں کا نہیں ہے یہ طرز تجارت مسلمانوں کا نہیں مسلم تو یہاں آیا ہے وہ اپنا کام کرے گا اور نکل جائے گا اس کے پاس کا ٹائم کم ہے اس کا تو ہر ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر ہر لمحے کے لیے اسے کاؤنٹی بیلٹی کرنی اس لیے یہاں جب جواب دہی کے عمل سے مسلم نکل جاتا ہے تو پھر وہ لا یومنہ بالاخرہ کافروں کی ہی صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ کاف کفر کفر کسی روئیے کا یا کسی ایسا نہیں کفر انکار فقط کر دینے کا نام نہیں ہے کفر ایک روئیے اور ایک تحزیب میں جینے کا نام ہے ایک طرز زندگی ہے کفر آپ یہ نہ کہیں کہ کفر ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ تقذیب ہے کفر ایک طرز زندگی ہے ایک کلچر ہے ایک سیولائزیشن ہے اس کے اندر ایک روئیہ پھوٹا ہے آدمی کے اندر سے جہاں سے وہ جیتا ہے وہ ایک فکر کے ساتھ جیتا ہے کہ مجھے یوں جینا ہے وہ ایک فکر کے ساتھ رہتا ہے کہ مجھے یوں رہنا ہے تو مسلم کا یہ طرز زندگی نہیں جو ابھی اس کو بتایا فرمایا اکینا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ایک گھلاف ڈال دیا ہے کیا این یفقہ ہو کہ تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے تاکہ یفقہ ہو فکہ گہرائیوں میں اتر گئے ایسٹیفن بن گیا فوکو چامر آئنسٹائن نیوٹن پاسکل کتنے لوگ پیدا کر دیئے باہر فیسا گورس آہ دنیا کی کانٹ ہیگل ڈیورڈ نیٹشے کتنے لوگوں کو تم جانتے ہو ہر آدمی ذہین سے ذہین تر ہے این یفقہ ہو لیکن ہم کو جو نہ پا سکا وہ کتنا ہی پڑا لکھا ہو اس کو جاہلوں میں شمار کر لو این یفقہ ہو جو ہم تک نہ آ سکا وہ کتنا ہی عالم فاضل کیے نہ ہو اس کو جاہلوں میں شمار کر لو جو میری معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ کل جہان کے بھی معرفت حاصل کر لے وہ پتال میں چڑ جائے یا آسمان پر جڑا جائے وہ ہم کو نہیں پا سکا تو وہ کچھ بھی نہیں پا سکا جو ہم کو پائے وہ سب کچھ پائے وہ بلال پا جائے حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جائے وہ سلمان پا لے وہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جائے وہ سہیب پا لے وہ رومی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جائے وہ مکہ کے نہیں تھے نہ بلال حبشے سے آیا ہوا رومی روم سے آیا ہوا فارسی ایران سے آیا ہوا مکہ کے رہنے والے بہترین عربی کے فاضل ابو جال ابو لہب اتما شہبہ ولید یہ سب لوگ محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں عربی بہترین جانتے ہیں نبی ان کے درمیان میں نبی ان کا رشتے دار خونی لیات سے نبی کر ان کے نصب کا کہیں نہ کہیں جا کے مل جانا ان کے سامنے نبی کی چالیس سالہ زندگی نبی کا کردار نبی کا اخلاق نبی کی ان سے آپس میں گفت و شنید نبی کا وقار سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے جب حق کے سامنے آتے ہیں لیکن جب قبول کرنے والے آتے ہیں تو کالے رنگ کا بلال اٹھ کڑا ہوتا ہے حبشہ سے اور روم سے یا پھر وہ اویسے کرنی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ملنے نہیں آ سکا کسی وجہ سے تم میں سے جو کوئی پائے تو اسے دعا کا ضرور کہہ دے اپنے لئے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم نے تو بنا لیے نا کس سے انہوں نے دان توڑ لیے جالی کسے سارے پتہ نہیں وہ کس قدر ایمان کے عالی مرتبے پر موجود تھا وہ آدمی کہ پیغمبر نے کہا ہے نہیں ہماری ملاقات کو نہیں آ سکا لیکن جو تم میں سے اسے پا لے تو ضرور اس کی زیارت کرے اور وہ کیا ہے وہ اونٹوں کو چرا رہا ہے چرواہے کے طور پر اور وہ ان کو خرخرا کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہا ہے وہ فرمایا وہ باہر ہے ہمارے خارج لدہ کچھ اونٹے ان کو خرخرا کر رہا ہے اللہ 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 کے نزیق پیشے اللہ کے نزیق تمہارے قبیلے تمہاری رنگ تمہاری قوم تمہاری نسل کچھ اہمیت نہیں رکھتی اللہ تقویہ بس اللہ نے فرمایا تقویہ بس تقویہ بس جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے دین کو قبول کر لے وہی ہے ورنہ کوئی اور نہیں ہے باقی سب کو کہہ دیا یفقہ ہو ابو الحکم نام تھا ابو جہل کا ذہانت کا باپ ذہانت چودری تھا اور فیصلے کرتا تھا اور نمبردار تھا لوگ اس کو اکل دین سمجھ کر ساری باتیں اسے لیتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ 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 جب دل پہ پردہ پڑ گیا یفقہ ہو یہ میرے قرآن کو نہ سننے والا آدمی اس کو تم ابو الحکم کہتے ہو حکمتیں دنائیاں تیرے رب کے پاس ہیں سب کچھ تیرے اللہ نے فرمایا سنو حکمتیں میں دیتا ہوں میں بتاتا ہوں دنائی کسی ہے کا نام ہے فیصلہ انسان نہیں کریں گے کہ دنائی کس کو کہتے ہیں یہ جتنے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے قوالے ذریع پیش کر کے ہمیں سناتے ہیں بد کرو قوالے ذریع کا وقت نہیں یہ کسی چیز کا وقت نہیں یہ فقط اور فقط وقت قرآن مجید کا وقت ہے سب کچھ پڑھ لیا انسانیت نے دیکھ رہی انسانیت نے راہیں ڈونڈی ہیں ڈونڈے کی کوشش کی ہے لیکن کہیں فلانے مل رہی ملنے کی ناوجہ یہی ہے کہ انسانیت اپنی وہ چیزیں وہاں تلاش کر رہی جہاں موجود نہیں ہے جہاں موجود ہے وہاں کوئی تلاش نہیں کر رہا جہاں سے کھوئی تھی وہی سے تو ملے گی یہاں چیز کھو جائے اور آپ گھنٹا گھر جا کر کہ اس کو تلاش کرنے لگ جائیں کون آپ کو اہل کہے گا اوے حرم کے اندر آنے والو اوے حرم کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ کے تواف کرنے والو جب تم دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں میں سے چھوڑ کر باہر ہدایتیں لے کراؤ گے گھر میں قرآن پڑھا ہے حدیث پڑھی ہے ماں باپ شکولوں کے اندر بچوں کو بھیج رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے علوم اکٹھے ہو کے اس کتاب میں اور آپ جا رہے ہیں بیس ہزار پیار بیکن کو دے دو دس ہزار پیار اس کو دے دو اور صبح صبح جاہل بنانے کے لئے بیجتے ہو بچوں کو جاہلو جاہل بچے گھر میں قرآن پڑھا دے دو قرآن اگر قرآن اس کے سینے میں اتر گیا واللہ ہی وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے محمد الرسول اللہ میں کفار کے بنائے ہو سکولوں میں بچے نہیں بیجے نبی کا بھی حسن تھا نبی کا بھی حسین تھا نبی کا بھی اسامہ تھا نبی کے پاس بھی زید بن حرصہ رہنے کے لئے آیا تھا چار بچے تو نبی نے خود تربیت کے پانچویں یہ مرتضا بنائے بداو کس کو ساتھ تم کرو گے نبی کے پاس بھی بچے تھے لاؤ میرے سامنے وہ ترضی تعلیم مجھے دکھاؤ وہ سکول وہ کالیجز وہ یونیسٹیز وہ ان کا سلیبز وہ ٹیچرز میں پھر تم کو اس کا مطالعہ بتاؤ تم اتنے سکول مل کے ایک علینا پیدا کر سکے تم اتنے سارے مل کے ایک حسنہ لے کر آ سکے تم اتنے سارے مل کے کوئی ایسا آدمی حسین جیسا نہ پیش کر سکے کوئی اسامہ بن زید زید بن حرصہ جیسا تم پیدا کر کے دکھاؤ کوئی علیہ مرتضی بناؤ اتنی کتابیں اتنے حجوم اتنی لیبریڈیا ہاورڈ کیم رج اف فورڈ میں انہیں کہاں کہاں جاؤ گے کس کس جگہ پر جاؤ گے اینجف کہو اللہ نے فرمایا بند کرو جو ہمیں نہ پا سکیں ان کی تم کیا بات کرتے ہو جو ہمارا کھوج نہ لگا سکے ان کی تم بات کیا کرتے ہو وہ مریق پر چڑ جائیں وہ مریق سے آگے نکل جائیں پھر بھی وہ ہم تک نہ کبھی پہنچ پائیں گے رہیں گے تو اسی آسمان کے نیچے نیچے اللہ فرماتے ہیں ہم سات آسمانوں کے اوپر ہیں تمہیں سات آسمان سے نیچے نکال نکل کے دکھا دو ہم ساتوں پر اس سے گا نکلنا چار دن کے لیے ایک خلا کے اندر ناسا کا بھیجتے ہیں اور اس کے اندر پھر دیکھیں کیا سب لوگ وہاں چلے جاتے نہ اتر سکتے ہیں نہ کہیں اور اور کہتے ہیں وہاں ہمیں زندگی کے اثار نظر آ گئے واللہ ہی جا کر بھی اگر تم نے یہی سمجھا کہ زندگی کے اثار نظر آ گئے تو پھر تف ہے اور افسوس ہمیں تو محمد رسول اللہ نے فرمایا زندگی کے اثار وہاں وہاں ہیں جہاں جہاں اس کی قدرت ہے وہاں وہاں زندگی کے اثار ابھی تمہیں اتنی محنت کے بعد یہ پتا چلا کہ وہاں زندگی کے اثار ہے ہم یہیں بیٹھے تمہیں بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کہ زندگی کے اثار میرے رب نے فر کیوں الہی اس کی اور زندگی کے اثار تمہیں اب پتا چلا کہ وہاں تھوڑا سا پانی ہے عجیب بات ہوئی اتنی مہنتوں کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ زندگی ہے اور پانی ہے یہ آپ اس علم کی بات کرتے ہیں یفقہو پیغمبر نے فرمایا جب فقہ نہ ہوا اور فرمایا وفی اللہ 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 یہ تو دلوں کی بات تھی نا اب سنو کس کی یہ بات یہ تو دلوں کی بات تھی اللہ نے فرمایا کیا ایک دل میں بتاتا ہوں دل کے ساتھ اور کیا ہے وفی لمبا کیا وفی اس کے اوپر مد ڈالی اللہ اور جانتے ہو کیا ہوا آزانیہم ان کے کان بھی ہیں وکرا لیکن ان کے کان کیا ہیں ان میں گرانی پیدا ہوگی ایک پردہ کانوں کے اندر بھی اللہ نے فرمایا آگیا ایک پردہ وکر کہتے ہیں کسی پردے کو اور یہ خواتین کا ممی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو آ جاتا ہے یہ وکر کا مسئلہ تو اس میں ادھر بھی علماء نے لکھا کہ وہاں وکر ایک وکر ایک ہڈی آ جاتی کان کے اندر اس طرح بند ہو گیا یہ جو جب آپ دیکھتے ہیں یہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں بچوں نے آج کل اور لگانے کے بعد وہ پیچھے والی گاڑی کا سنتے بھی دیں کہ کہاں پر ہٹ اور لگانے کے بعد پھر اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچہ مار جاتا ہے مرتا ہے کی نہیں مرتا اللہ نے فرمایا وہی لگا لی ہے ہینڈ فریز ہے وکرا ہینڈ فریز میرے رب نے کا فی ازانہم وکرا ان کے کانوں میں ہینڈ فری آ گئی ہے وہ کہتے ہیں ان کی سنوئی نہ شور سے بچنے کے لیے ہینڈ فری یا زیادہ متوجہ ہونے کے لیے بات سننے کے لیے ہینڈ فری تاکہ میں فلی اٹنٹیو ہو کر کہ اس کی جس کو میں سننا چاہتا ہوں اس کو سنو باہر والے کو سنوئی نہ اللہ نے فرمایا وفی ازانہم ہینڈ فری لے لی انہوں نے پھر ایک ایسی کہ جس کی وجہ سے اے پیغمبر کرات اللہ اکبر ہلتے ہوئے ہون اور اندر حرکت کرتی ہوئی لسان اور پھر حلق سے نکلتی آواز اور پیغمبر کے دل کا جذبہ اور دماغ کی پوری توجہ اللہ 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 قرآن تو سنے میں کہتا ہوں یہ قرآن سنتے صحابہ بھی ہوش تو ہو نہیں تھا حالی نے اس کو بجلی کا کڑکا کہا ہے تو کچھ سوچ کر کہا ہے کون سا ترجمہ ہم آپ کو پڑھائیں کون سے وہ ترجمہ لے کر آئیں تمہاری تو نسلیں چودہ چودہ سولہ سولہ سال انگریزی پڑھتے مار جاتی ہیں پھر بعد میں ایک اپلیکیشن نہیں رکھ پاتی ایک پیرا گراف میں بی اے میں سارے گریجوئٹ فیل سیونٹی نائن پرسنٹ آپ کا پنجاب بھی نہیں اسی دے دیتی کہ سارے انکم میں فارغ ہو گئے بورڈ آپ کا کہتا ہے سارے انکم میں یہ ہے بیکن ہاؤس یہ وہ انگریزی جس کے لئے بچوں کو پیسے اور جب وہ بولتا ہے تو پڑے فخر سے ہمیں بتاتے کہ میرا بیٹا فر 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 انگریزی بولتا ہے نہ تمہیں قرآن مجی یاد نہ آیا صرف تین مہینے پڑھتے تمہیں قرآن مجی سارا سمجھا جاتا اللہ نے فرمایا نبی کی بولتی زبان ہلتے ہونٹ نبی کا پورا ذہن متوجہ دل سے اٹھنے والا اثر سب ملکہ اذاکرات القرآن کچھ اثر نہ کیا کیوں اس نے اپنے ہی کانوں میں ایک انگلیاں لے لی اور اپنے ہی کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا لی روئی بند کر کے تاکہ مجھے محمد کا قرآن نظر نائے صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن سننے کی گانیں سنیں فلمیں دیکھیں فیس بک چلائیں ترہ ترہ کی تقریریں شام کو پولیٹیکل تفسریں لیکن قرآن کے لئے کس کے پاس وقت آیا اللہ نے فرمایا ہجاب تو آنا تھا وَإِذَا ذَكَرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآن وَحْدَهُ اللہ 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 آدھ شاہ آگیا قرآن مجید نے بیان کیا وَإِذَا ذَكَرَتْ جب ذکر کیا تُو نے جب گفتگو آپ نے فرمائی جب آپ نے دلائل دینے شروع کیے جب آپ کی گفتگو کا آغاز ہوا ربک تُو نے اپنے ربکے اللہ نے ربکا کہا آپ کا رب اللہ نے فرمایا جب آپ نے اپنے ربکے دلائل دینے ان کے ساتھ شروع کیے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی جب تحید پر دلائل دے رہا ہے سنو تحید کے دلائل دینے کوئی آسان ہے تحید کی دلیل صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو خود تحید کو عمر بر مان کر اس پر عمل کرتا رہا ہو ورنہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے معاہد یہ قرآن مجید میں یہ آیت آئیے وہ پوچھتا ہے اس کا کیا حال ہے تحید کی دلیل دینا بہت مشکل کام ہے دنیا میں ہر مسئلہ بتایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کی دلیل دینے کے لیے بہت دل گردہ علم اور جگرہ چاہیے اس کو بیان کرنا کوئی آسان ہے تجلیات برس جاتی ہے اس آدمی کے اوپر جب وہ اس کی گفت ہو حضرت شاہ اسمائن شہید رحمت اللہ علیہ یاد آتے تقویت العیمان ایمان افروز کتاب ایمان افروز کتاب وہ آدمی جو کہتا ہے کہ شاہید نے کفر بکا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ تقویت العیمان رضی کی ٹوکری میں پھینکنے والی کتاب ہے اس کا دماغ چل گیا ہے اس نے تحید کی ابھی بو بھی نہیں پائی ہے تحید سمجھنا کیا ہے ایک آدمی کے سامنے کھانا آتا ہے وہ کھاتا ہے ایک آدمی اس کی سمل لے کر بتا دیتا ہے کہ کھانا ایسا پکا ہے کھانے کے اندر یہ کچھ ہے کھانے اچھے کھانے کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے اس لیے شادی کی جس نے میں کہتا ہوں تحید تو سمجھنا دور کی بات اس نے تحید کی بو بھی نہیں سنگی اس کی خوشبو بھی نہیں پائی اس کو کیا پتا تحید کی خوشبو کیا ہے تحید جب اپنی خوشبو کے اندر آتی ہے اللہ 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 جیسے جنت کی خوشبو بری نہیں وہ پانچ سو سال کی مسافت تک آئے گی لیکن شرابی والدین کا منکر کسی صورت میں اس کو خوشبو نہیں پاسکے گا کسی صورت نہیں تو اس میں جنت کا کوئی نہیں اس کا ناک مر گیا آپ کو ذکام ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے خوشبو کیا ہے کیا نہیں کیوں آپ کو بیماری لگ گئی ہے بیماری لگ جانے کی وجہ سے آپ کو بو نہیں آتی اس کی پتہ ہی چلتا کہ کیا ہے آپ کھاتے بھی ہیں تو آپ کو ذائقہ نہیں آتا زبان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے آپ کے میدے میں چلی جائے تو آپ کو وہ کشتہ فائدہ نہیں دیتا سنو وہ میدے میں کشتہ فائدہ نہیں دیتا اگر مزاج بدل جائے حکمہ اور عطبہ یہ کہتے ہیں کہ سونا بھی کھلا دو اس آدمی کو کبھی بھی اس کو راست نہیں آئے گا آپ جو مرضی کر لیں ورنہ اگر میدہ تندرست ہو تو آدمی کو سادہ گزا کا پانی بھی پلاو گے تو سونا بن کے اس کو لگ جائے گا تو حید کی خوشبو پانا کوئی آسان بات ہے اللہ نے فرمایا وعیدہ ذکرت جب اے محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایتھیس کے ساتھ اللہ 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 جب آئے ایتھیس کے ساتھ ملکر خدا جو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں جب ملہد کے ساتھ ایگناسٹک جو کہتا ہے ڈانٹ نوک مجھے نہیں پتا خدا کہا ہے جب آپ سپیکٹکمزم تشکیق میں مبتلا خدا کے ہے کہ نہیں ہے گو مگو کی کیفیت متزبزب جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اللہ اکبر نبی دلیل دے رہا واللہ ہی کاش اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا میں اپنے نبی کی وہ مکہ کی تقریریں ریکارڈ کرتا پوری دنیا کے علوم تو ابھی بھی ایک طرف ہے رسول خدا کی باتیں آج بھی روشنی کا منار واللہ ہی وہ کتنی باتیں تھیں جو ہم تک نہ آسکیں کتنی تقریریں تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے وہ ہم لکھ نہ سکے کتنی باتیں تھیں وہ نبی کے موطی تھے زبانِ نبوت معرفتِ ربانیاں دو چیزیں سن لو مجھ سے ایک ہو اللہ کی معرفت اوپر سے نبی کی زبان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ مجلی کلبن نورا واللسانی نورا اے میرے رب او میرے قلب کو نور بنا دے صبح کے وقت نبیب کہہ رہے ہیں واللسانی نورا میری زبان کو نور بنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی جب پوری زبانِ رسالت نور کی بنی زبان اس رب کی معرفت جب بیان کرتے ہو قیامت کیا آتی ہوگی شاہ راج کلام پڑے تو دل دہل جائیں نصر نگار نصر پڑے مہیدین اپنی آواز میں تو لطف اٹھائیں محمد الرسول اللہ جب اللہ کے دلائل دینے شروع کریں تو بندے دہل جائیں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر ایسا نہیں میں تجھے بتاتا ہوں وَإِذَا زَكَرَتَ رَبَّا كَفِلْ قُرْآن جب تو اپنے رب کی باتیں قرآن میں سے پیش کرتا ہے اس کا مطلب قرآن جس کو سمجھ نہیں آیا وہ کہاں مرا باتیں باہر سے باہر سے نہیں ملنی اکبار کے کلام سے نہیں ملنی میری گفتگو سے نہیں تم کو ملنی کسی بڑے سے نہیں ملنی اللہ نے فرمایا چھوڑ دے باقی تو لوگ دلیل دیتے وقت کہیں رک جاتے ہوں گے نا فِلْ قرآن قرآن سے نکال دلیل قرآن تب نکالے گا جب پڑے گا پڑے گا تو نکالے گا نا جب پڑنا نہیں تو نکالنا کیا مجھے بتائیے گنجی جب نہائے گی تب ہی اس کے گنجی کے سر پر بال ہوں گے تو نچوڑے گی جب اس کے سر پر بال ہی تو نہائے کیا لوگ نچوڑے ہیں کیا کرسچن ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے ہم نچوڑے ہیں کیا یہودی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم نچوڑے کیا اقبال نے کہا تھا گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر اکل و نظر شکار کر ہوش و خرد شکار کر واللہ اللہ 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 مولانا یاد آتے ہیں نا رات کی بریشہ کے بعد ہم بیٹھ گئے میں نے کہا اس آج ہی ترجمہ کریں اس کا اس شیر کا ترجمہ کریں مجھے سمجھائیں واللہ ہی وہ رات یاد آتی ہے اب بھی دل دھڑکتے ہیں کہاں چلا گیا وہ استاد چھوڑ دیں یہ جمعہ کے پڑھنے پڑھانے کا مزہ ہی نہیں پڑھنے لطف تو پڑھنے میں تھا ان کے سامنے گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر اکل و نظر شکار کر ہوش و خرد شکار کر فرمایا اقبال نے اللہ سے دعا کی یا الہی اپنی صفات اور تجلیات کو کچھ اس طرح سے دکھا میرے کلب اور میری آنکھ پر کہ ہوش باقی نہ رہے خرد گر جائے نظر اپنی آنکھوں کو چنیا کر بیٹھ جائے فکر بیٹھ جائے اور میں ختم ہو جاؤں گا ہاں پر تیری سوچ اکل دے پر چڑ گئے تیری وچار چھوٹا خیال ہویا لکھا انگلا گنجلا کھول سکیاں پر تیری ظلف دستہ نوال ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر حق لو نظر شکار کر ہوش ہوخر کلب شکار اللہ کو گھیر سکتا ہے کون ہے جس کی جرت اس کو گھیر لے اللہ 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 نے فرمایا آئے تو سیجرہ سامنے واللہم ہیتن اللہ ہے جو سب کو گھیر لیتا ہے تم اللہ کو نہیں گھیر سکتے کسی صورت میں فی القرآن اللہ نے فرمایا جس وقت ہم نے قرآن میں سے آپ دلائل نکالتے ہیں تو جب مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھنا آگیا رمضان یہ تیاری ہے رمضان کی جب قرآن نہیں پڑھنا تو پھر مجھے بتائیں آنا کیا ہے آپ کو وہاں سے خاک آئے گا توحید کی دلیل سوا قرآن کے تم کہیں نہیں سکتے اور آگے اللہ نے جو بات کی وہی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی نہ مسلمانوں کو نہ مجھے نہ حکمرانوں کو نہ وہابیوں کو نہ دیوبندیوں کو نہ شیعوں کو نہ الہنیسوں کو نہ بازیہ نہ زیدیہ نہ جعفریہ سارا مسئلہ اس کا برباد کیا ہوا ہے یہ جو آس سانے ہیں یہ مزار ہیں جا جا کے شہیدوں سے مانگیں دعائیں اور نبیوں کا اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں حالی نے یہ کہا تھا اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں اور جا جا کے شہیدوں سے مانگیں دعائیں مگر ان کی توحید میں کوئی خلل نہ آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے سارا کچھ کر کرا لیا ابھی کہتے توحید ہو اللہ نے فرمایا ربکا فی القرآن وحتا ہو تو ایک اللہ کا جب ذکر کرتا ہے دماغ میں نہیں آتی ایک اللہ کیسے چلاتا ہے وحدہ ہو لا شریکہ لہو اللہ نے فرمایا جب تو تنہا خدا کا ذکر کرتا ہے ایک اللہ کا ذکر اللہ یہ ایک چلا رہا ہے یہ شریک نہیں چلاتے یہ لا اطمنات ازہ یہ حبل اور یہ تمہارے بنائے ہوئے جالی خدا اللہ نے فرمایا جب ایک اللہ کا ذکر نہیں فرمایا فرمایا ایک تو ہے اللہ کی وجود کا ذکر اور اس وجود کے ذکر کرنے کے بعد کہ وجود واجب الوجود ایک ہے بڑی فلسوے کی بات کی اللہ پاکی ہے ایسی فلسوے کی بات کی میں کہتا ہوں سکرات بکرات ختم اللہ نے کہا واجب الوجود ایک خدا کی بات کی جو خود بخود ہوتا پہلے تو تُو نے اس میں ڈسکیشن کی وہ تو ویسے ہی دانگ ہو گئے انہوں نے کہا اچھا اللہ بھی ہوتا ہے پھر فرمایا وحدہ ہو جب تُو نے کہلے کی کیلہ پھر وہ اٹھ کڑے ہوئے پھر وہ اٹھ کڑے ہوئے انہوں نے کہا ایک کی نہیں 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 اتنا بڑا جہان وسیلہ چاہیے سیڑھی چڑھانیہ اوپر ہینڈی پول کا بنانا ہے ایک ادھر ہو ایک ادھر اللہ نے کہا ان کے دماغ میں آئی نہیں بات وحدہ ہو کی بات ہی آئی ان کو پتا چلا قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے زمین بنائی کہ اللہ نے کون ہے جو رزق دیتا اللہ کون ہے جو زندگی اور موت دیتا اللہ تو اللہ نے فرمایا پھر آگے چلو وحدہ ہو ایک اللہ کہ نہیں یہ بھی ماننا وحدہ ہو اللہ نے کہا جب ذکر کیا تُو نے قرآن مجید میں ایک کا تو وہ بھی نہیں پھر ایک پہلے دو تین چار نہیں بے شمار کوئی دماغ لیں ڈالنا ہے ہنجی ادھر اللہ میاں بنا یہ امام حسین کی ولادت گئی ہے کنجریاں اور توافے اوپر لکھا جشنے ولادت امام حسین آچ رہی ہیں اور مسلمان ساتھ کیا موویاں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جس حسین ابن علی نے اپنے بچوں کو ایک ممولی سی ڈائریکشن حکومت کی بدلی اس کے لئے جان دے دی اس حسین ابن علی کے نام پر ناچ اور توافے اور کنجریاں وہاں گزر نہیں وہ اتنا پاکیزہ کرانا تھا وہاں تو نام لینا بھی حرام کمپیریزن کرنا بھی حرام کہاں وہ مقدس شخصیات اور کہاں ہم لیکن ہمارے ہاں چاند سفارش جو کرتا تمہاری تو دیتا وہ تم کو بتا سبحان اللہ سبحان اللہ سن لیا گانوں کے ساتھ سن لیا مسلمانوں نے سبحان اللہ گانا ہی بجایا نا اس نے تو اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ گانے میں آیا سن لیا نا کوئی بات نہیں سن لو یہ سن لیا زبانوں سے نہ نکلا ایک رنڈی داشتہ کے لیے گانا سنا عمر خان کا سبحان اللہ تھنڈے پیٹوں پر داشت کر گئے کسی عالم نے فتوہ دیا کہ یہ گانا سننا حرام تم کون ہوتے ہو موسیقی کے اندر ہمارے شعار کو اس طرح ردو بدل کرنے والے نہیں کہوں سے یہاں تو فرصت ہی نہیں ہے یہاں تو فرصتیں ہی اور ہیں سیٹے ہیں جنگیں ہیں فتوے ہیں یہ ہے کچھ سیاسی کے آتے کچھ دینی کے آتے بس چلنے دو کچھ فکر نہیں وہاں پہ ہمیں سیٹیں چاہیے یہاں پہ ممبر چاہیے ان ممبروں پہ بیٹھ کے روٹی جو چلتی دونوں کی کھاتے بڑے آرام سے نبی کا نام بیچو جو مرضی بیچو ان کو کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا وحدہو ایک اللہ کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں ولو علا عدبارہم نفورہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نہیں 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 یسی تو ہڑی کا علی نہیں سن نہیں 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 ان کی مسجد میں نہیں جانا ان سے توہیر کی بات اوہ جو بھائی آپ چھپی رہے رہنے نہیں ہمارا آپ کا ملتا ہی نہیں ایسی بہلی بات اللہ نے فرمایا ایسا اراز حق کیوں کہ انہوں نے اپنے ہی لیے وہ کچھ چیزیں خرید لیں جو چیزیں ان کو لینی نہیں نبی پڑے قرآن نبی کے کردار میں کوئی کمی نہیں اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہر چیز دلائل ہوئے اور اکیلے کے ہوئے اور زبانِ نبوت نے معرفتِ ربانیاں بیان کی کیوں دل پر اللہ نے فرمایا کیا ہے ہجابا مستورا اپنے گناہوں کی مقفی پردے کی بنا پر ان کے دل پر واض نصیت اثر نہیں کرتا اللہ نے فرمایا اس لیے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دل اللہ کو پہچھا لے اپنے دل کے اوپر کوئی پردہ بھی تو تلاش کرو کبھی تنہائیاں میں بیٹھ کر سوچا کہ یہ میرے دل کے اوپر جو اللہ کی معرفت نہیں یہ جو میں نماز نہیں پڑتا جو میں قرآن کو ٹائم نہیں دیتا سارا دل کاروبار 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 نوکری کوئی ہنر لے کے شروع ہو جاؤ ان مزدوروں اور ان کو دیکھو نا رات کو بھی کام کرتے ہیں جب اوور ٹائم لگانا ہوتا ہے تو راتوں کو بھی کام کرتے ہیں اللہ پوچھے گا رات کو میں تجھے یاد نہ آیا رپیہ یاد آئے تجھے تو ان رپیہوں کو کہہ دے آج لے آو اس کا مال اکٹھا کر کے اور اسے کہو کہ آج اس کا مال اس کو نجات دلائے اللہ سے نجات دلائے گا یہ مال کچھ یہ نہیں دلائے گا اللہ نے فرمایا بدکاریوں اور عیاشیوں کے پردوں کو دور کر لو میں بڑا سمجھاتا ہوں بندوں کو پر نہیں تم نے سمجھانا تو وہ نبی محمد کی زبان سے سمجھ نہیں پائے تم کیا چیز ہو یہ سادہ قرآن مجید پڑھنے سے الہی ہمارے دلوں سے پردے کو دور فرما ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اور وہ معرفت جو تنہا رب والی معرفت وہ ہم کو بتا وحدہو والی معرفت سمجھا لا شریک اللہو والی معرفت ہم کو سمجھا ہمیں شرق والی معرفت نہ دلائیو ایسا علم اور ایسا شرق والی معرفت سے مامون اللہمہ نیاز بکا من علم لا ینفو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جو مجھے نفع نہ دے میرے اللہ مجھے اپنی پناہ ملے لے اس سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ علم یہی ہے کہ بڑا اللہ کا تو پتہ چل گیا پر تنہا اللہ کا نہ پتہ چل سکا دل نے سب کچھ تو قبول کر لیا لیکن وحدہو لا شریک کو قبول نہ کیا اور اللہ کی معرفت نہ لے سکا انشاءاللہ عزیز آگے مزید بڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين